بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ایوڈی میں ہم بات کریں گے کہ ایف بی آر کی جانب سے سیکشن 182 انٹو ٹو کے تحت کافی سارے لوگوں کو نوٹسز جاری کی گئے ہیں جنہوں نے آٹھ دسمبر تاک دو ہزار بیس کا ٹیکس ریٹر نجمع نہیں کروایا تھا یہاں پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک آئی ڈی لاغن کی ہے اور اس پر آپ کو ان باکس میں میسجز نظر آ رہا ہے پینلٹی ابلیک ڈی فال سرچار یعنی کہ اگر آپ ایف بی آر کے فائلر ہیں ان کے ایف بی آر میں آپ فائلر ہیں اور آپ نے جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ جمع نہیں کروای تو اس پر آپ کو پانچ ہزار سے لے کر چالیس ہزار پر تک پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آج اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس جو پینلٹی ہے اسے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کیسے ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس جو کہ پانچ ہزار سے لے کر چاریس ہزار روپے تک کی پینلٹی ہے جس پر آپ سکرین پر دیسکتے ہیں یہ اس طرح کا نوٹیفکیشن جس کو آپ نوٹس کہتے ہیں کافی سارے لوگوں کو جاری کیا گیا ہے تو اس سے آپ کیسے بات سکتے ہیں تو یہاں پر سب سب جو پہلا پراسس لوگ کرتے ہیں جو نانولی ہم انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے لئے کرتے ہیں وہ یہاں سے ڈیکلیریشن پر جاتے ہیں اور یہاں سے جب ہم سیلڈ ریٹرن والے آپشن پر جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن آتا ہے اس پر آپ کو لوگوں کو پیریٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اب جب لوگ پیریٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر دوہزار بیس تو ان کے پاس آپشن آ رہا ہے کہ ٹرانزیکشن آلریڈی اگزیسٹ ہے اس کو آپ مزید پراسس نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا میسج آتا ہے ہمارے پاس یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کونے میں ٹرانزیکشن نارٹ آلاؤڈ ایز این اڈر ٹرانزیکشن آلریڈی این پراسس تو اس جو مسئلہ ہے اس سے آپ نے کیسے نکلنا ہے آج کی ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پر ہوگی تو اس کے لئے آپ نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ جب ان باکس کو اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیکلیریشن اور پینلٹی دو طرح کے میسجز آئے ہوں گے تو آپ نے پینلٹی والے آپشن کو پہلے سبمٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ اس کو پہلے کر دیں گے تو آپ اپنی جسٹیفکیشن نہیں دے پائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لئے آپ ہم نیچے جو ڈیکلیریشن والا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو انہوں نے تو کافی ساریز کا جو ہے وہ ٹیکسٹر جمع نہیں کروائی لیکن جب آپ نے پچھلے سوانس ہروں کی قرائی ہوگی تو یہاں پر اوپر جو تاپا دو ہزار بیس ہے اس کو آپ نے یہاں سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ہم پہلے والے آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیدھا یہاں سے چلے جانا ہے ریپلائی والے آپشن پر ویو والے آپشن پر جائیں گے تو آپ کو وہی جو اس میں اسائنمنٹ ہے اس میں اٹیچمٹ ہے آپ نے یہاں سے سیدھا چلے جانا ہے ریپلائی کے آپشن میں ریپلائی کے آپشن میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ کس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ کس مادمی ہے سیکشن ون ون فور انٹو فور کی طریقہ یا ون ون فائر کی طریقہ تو ہماری چونکہ انکم ٹیکس ہے اس کو ہم ون ون فور انٹو فور والے آپشن میں سیلیکٹ کریں گے اس ہیلیٹ بسن کی یہ ہی ہوتی ہے اس کو جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس نارمہ طریقہ سے جہاں سے آپ ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں وہ والا فام آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے اب اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی جو تمام آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے یہاں پر آپ اپنی انکم دیں گے یہ طریقہ تو آپ سکیندوں پر جانتے ہوں گے جو پہلے سے ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں اس طریقے پر عمل درامت کرتے ہوئے آپ اپنا لیٹ انکم ٹیکس ریٹرن جو کہ آپ لوگ ابھی تک جمع نہیں کروا سکے اور آپ کو نوٹس جارے ہوئے ہیں وہ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن کیسے سمیٹ کرنی ہے سیلیٹ پرسن کی تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو اس بارے میں بھی ویڈیو بنا کر ضرور اگا کروں گا لیکن کافی سارے دوستوں کی پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس یہ والا فارم اوپن نہیں ہو رہا تھا اور کچھ لوگ یہ انکم ٹیکس جمع کرانے سے پہلے ہی پینلٹی والے کا رپلائی بنا کر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جس اٹیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پینلٹی سے بچنے کے لیے وہ نہیں اٹیج کر رہے تو اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تاکہ ان پر کسی قسم کا جرمانہ یعنی جو پینلٹی ہے پانچ ہزار سے لے کر چالیس ہزار پی تاکی اس سے لوگ بچ سکیں فمیر ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو دوست اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو اس سے چھٹکارہ مل سکے تھانکس پار واشنگ فرینز اسلام علیکم